السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے پچھلے فرائیڈے کمنٹ بوکس کے اپلوڈ ہونے سے پہلے ہی میں چار روز کے سفر پر نکل گیا تھا مسلسل چار روز سفر پر رہا جس میں اپنے والد محترم اپنے والدین کی خدمت میں بھی حاضر ہوا اور وہاں تقریباً دو دن رہا اس کے بعد پھر ملنے جلنے والوں میں رشتہ داروں میں میرا جانا ہوا میرے والد محترم سانس کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لئے خاص طور سے آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو اور تمام ہی بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائما نصیب فرمائے تو مسلسل سفر اور پھر سفر سے واپس آنے کے بعد لگاتار مشغولیت اتنی زیادہ کہ میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے سوالوں پر نظر سانی بھی نہیں کر سکا اور پھر کل ایک جگہ پر عورتوں کا استعمال تھا مستورات کا استعمال تھا وہاں پر جانا ہوا تو وہاں پر بھی بہت زیادہ مشغولیت رہی تو اس طرح سے بہت سارے کام ہوتے ہیں بہت ساری مشغولیتیں ہوتی ہیں تو ان تمام مشغولیتوں میں سے وقت نکال کر ان کاموں کو کرنا پڑتا ہے تو یہ بہت اہم اور ضروری سمجھتا ہوں اس لیے میں ان کاموں میں بھی اپنا وقت خرچ کرنا بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں تو فریڈے کمنٹ بوکس کا اکتروہ اپیسوڈ میں آج آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں تو سب سے پہلا جو کمنٹ ہے وہ ہے علینا ملک کی طرف سے کہہ رہی ہیں مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے آمین ثم آمین آمین ثم آمین اللہم آمین اگلی کمنٹ ہے حاجم احتاب کی طرف سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے آمین ثم آمین آمین ثم آمین اللہم آمین کہہ رہے ہیں کہ سجدے میں دعا کیسے مانگیں سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد عربی زبان میں جو دعائیں منقول ہیں جو عربی زبان کی دعائیں ہیں ہم ان دعاو کو پڑھ سکتے ہیں ان دعاو کو مانگ سکتے ہیں اگلی کمنٹ ہے شیخ آریف قویت سے انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر نے کام قبول ہونے کی نشانی ہے اگلی کمنٹ ہے ادریس بنت زینت کی طرف سے کہہ رہی ہیں انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حلال مال حاصل کرنے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اگلی کمنٹ ہے سائرہ بہن دادری سے کہہ رہی ہیں مفتی صاحب السلام علیکم کہہ رہی ہیں کہ عورتوں کا تبلیغ جماعت میں جانا کیسا ہے کیا نبی کے زمانے میں عورتیں تبلیغ جماعت میں جاتی تھی یہ انہوں نے سوال کیا ہے یہ سوال ایسا ہے کہ یہ بہت زیادہ مختلف ہی ہے یعنی اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ جانا چاہیے میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ عورتوں کا جانا بہت ضروری ہے ایک کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل اس کی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو پچاسی پر میں نے یہ پڑھا کہ عورتوں کو تبلیغ جماعت میں جانا ضروری ہے اس طرح سے اس کے اندر لکھا ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ بلکل ناجائز ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں عورت ہے تبلیغ جماعت میں نہیں جاتی تھی تبلیغ کے لئے نہیں جاتی تھی اس لئے نہیں جانا چاہیے اس طرح سے بھی ہمارے علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی اب جو اصل بات ہے جو کتابوں کے حوالے سے نچول نکلا ہے جو کتابوں کے اندر لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ و تابعین کے زمانے میں تبلیغ کے لئے عورتیں سفر نہیں کرتی تھی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحبہ اکرام نے یا تابعین نے اس کا حکم دیا ہو ایسا بھی نہیں ہے اللہ کے نبی نے بھی حکم نہیں دیا اور نہ ہی خود تبلیغ کے لئے اللہ کے نبی نے عورتوں کو سفر پر روانہ کیا یعنی نہ تو اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا نہ روانہ کیا عورتوں کو اور نہ آپ کے زمانے میں عورتیں نکلتی تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے جو زمانے ہیں ان زمانوں میں عورتوں کو اگر کوئی دین کی بات سیکھنی ہوتی تھی دین کے مسائل معلوم کرنے ہوتے تھے تو وہ اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی کی جو بیویاں ہیں ازواج متحرات ان کے پاس چلی جائے کرتی تھی یہ صحابہ کی جو بیویاں ہیں ان کے پاس چلی جائے کرتی تھی اور اپنے مسئلے مسائل ان سے معلوم کر لیا کرتی تھی دین کی باتیں ان سے سیکھ لیا کرتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور اس کے بعد کے جو زمانے ہیں جو بہترین زمانہ جن کو کہا جاتا ہے ان زمانوں میں تبلیغ مردوں کے ذمہ مقرر تھی اور مردوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ عورتوں کو دین کی باتیں سکھائیں مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ اپنے گھر کے اندر دین کی باتیں اپنی بیویوں کو اپنی گھر والی جو ان کے گھر کی جو مستورات ہیں جو عورت ہیں ان کو سکھائیں یہ ان کی ذمہ داری بنا دی گئی تھی ذمہ داری ان پر ڈال دی گئی تھی اور ہوتا بھی ایسا ہی تھا سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب اس بہترین زمانے میں خیر القرون جس کو کہا جاتا ہے یعنی سب سے بہترین زمانہ جب اس زمانے میں عورتوں کو تبلیغ کے لیے سفر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا جب اس زمانے میں عورتیں تبلیغ کے لیے سفر نہیں کرتی تھی تو آج کے زمانے میں عورتوں کو تبلیغ کے لیے زبردستی نکالنا یا عورتوں کو مجبور کرنا کہ گھر کے تمام کام دھندے چھوڑ کر ان کو تبلیغ کے لیے اگر اس طرح سے نکالا جائے تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے تو اس کے اندر بیچ کا راستہ ہم یہی نکالیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں کا جہاد میں شریک ہونا ثابت ہے عورتیں اللہ کے نبی کے زمانے میں جہاد میں شریک ہوتی تھی تو اس بات کو دیکھتے ہوئے یہ گنجائش نکالی جا سکتی ہے کہ عورتیں اللہ کے راستے میں تبلیغی جماعت میں جو ذمہ داریاں ہیں یعنی جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پابندیوں کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے جو اکابر ہیں جو ہمارے بزرگان دین ہیں جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے عورتوں کے لئے جو پابندیاں اور جو حدود اور جو قیدے لگائی ہیں جو قیود لگائی ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے عورتوں کے لئے تبلیغ جماعت میں نکلنا تبلیغ کے لئے جانا اس کی گنجائش نکل سکتی ہیں تو آپ کے سوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ عورتوں کا اللہ کے نبی کے زمانے میں تبلیغ کے لئے نکلنا تو ثابت نہیں ہے لیکن جہاد کے لئے نکلنا ثابت ہے اور جہاد بھی اللہ کا راستہ ہے جہاد بھی اچھا راستہ ہے جہاد بھی نیک راستہ ہے تو جب اس کے لئے جائز ہے تو اس کے لئے بھی گنجائش نکل سکتی ہے نکالی جا سکتی ہے لیکن پھر بھی وہی بات کہی جائے گی کہ جو حدود اور قیود ہیں جو شرعی پابندیاں ہیں اور پردے کا خیال لگتے ہوئے ان تمام چیزوں کا خیال لگتے ہوئے ہی نکلا جا سکتا ہے دوسرا جو کمنٹ ہے یہ بھی سائرہ بہن کی طرف سے ہی ہے دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ یاسن شریف کے بعد اور کسی کے انتقال کے بعد عورتوں کا دعا کرانا کیسا ہے ہماری جو سائرہ بہن ہیں یہ اکثر بیمار رہتی ہیں اس وقت گھٹنوں کے گھٹنوں کی سخت تکلیف میں مبتلا ہیں بیمار ہیں ان کے لئے آپ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ خود بھی دعا کریں ان کے لئے بھی دعا کریں تمام بیماروں کے لئے دعا کریں میرے والدیں محترم بیمار ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں سب کے لئے دعا کریں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملنے جلنے والوں سے بھی دعا کرائیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے جو امام حضرات ہیں جتنے بھی ہمارے علماء اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے ملنے جلنے والوں سے دعا کرائیں اور اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیں تو انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ یاسین شریف کے بعد اور کسی کے انتقال کے بعد عورتوں کا دعا کرانا کیسا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یاسین شریف کے بعد دعا کرانا جائز ہے کرا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح کسی کے انتقال کے بعد دعا کرانا یہ بھی جائز ہے اب انہوں نے جو سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ عورتوں کا دعا کرانا یعنی عورتیں دعا کرا سکتی ہیں یعنی یہ سوال کیا ہے تو عورتوں کے لئے اس طرح سے دعا کرانا جائز ہے کرا سکتی ہیں ہر عورت کو اجازت ہے دعا کرانی آتی ہو یا نہ آتی ہو اس کو اجازت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے مانگنے کا ڈھنگ آدمی کو سیکھنا چاہیے اور جب سیکھتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو آ ہی جائے گا تو اس کے لئے ایسا نہیں ہے کہ عورت کا عالم ہونا عالمہ ہونا ضروری ہو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہو ایسا نہیں ہے بلکہ ہر شخص کو مانگنے کا اختیار ہے ہر شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتا ہے اور مانگنی چاہیے تو اس لئے اللہ تعالیٰ سے ہم اس طرح سے دعا کر سکتے ہیں عورتیں دعا کرا سکتی ہیں عورتوں کا دعا کرانا جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ عورتوں کی آواز اجنبی مردوں کے کانوں میں نہ جائے اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے اگلی کمینٹ عبدالباسط الہباد سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم مفتی صاحب قضاء عمری کی نمازیں ایک وقت میں پانچ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یہ انہوں نے سوال کیا ہے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں پانچ قضاء عمری کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ پانچ نہیں آپ دس بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ ایک وقت میں جتنا آپ کے پاس میں وقت ہو آپ ایک دو تین چار پانچ دس بیس جتنی نمازیں آپ قضاء عمری کی چاہیں پڑھ سکتے ہیں وہ تو آپ کے اوپر قرض ہے اس قرض کو آپ کو اتارنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک نماز میں ایک ہی نماز پڑھیں ایک وقت میں ایک ہی نماز پڑھیں قضاء عمری کی ایسا نہیں ہے بلکہ قضاء عمری کی آپ کے ذمہ لازم ہے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں ایک وقت میں کتنی بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں اگلا کمنٹ ہے بنت محمد علیہ السلام کی طرف سے انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو علماء اور اللہ والے سے بہت زیادہ محبت ہے اگلا کمنٹ ہے مولانا نواب علی قاسمی کی طرف سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا غسل خانے میں داخل ہونے کی کوئی دعا ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں غسل خانے میں داخل ہونے کی کوئی دعا نہیں ہے آپ جب بھی غسل خانے میں داخل ہوں تو اللہ کا نام لے کر داخل ہو جائیں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو جائیں اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں ہے اگلا کمنٹ ہے محمد صادق کی طرف سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا کسی سے حدیعہ مانگ سکتے ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا کسی سے حدیعہ مانگ سکتے ہیں حدیعہ مانگ سکتے ہیں یا نہیں یہ سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم مانگیں گے تو وہ حدیعہ نہیں وہ بھیق ہو جائے گا تو حدیعہ مانگ کر نہیں لیا جاتا بلکہ حدیعہ دینے والے کے دل سے دیا جاتا ہے دینے والا اپنے دل سے دیتا ہے اپنے خوشی سے دیتا ہے تو اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ حدیعہ ہم کسی سے مانگیں اگر مانگیں گے تو وہ تو زبردستی ہوا اور وہ بھیق مانگ نہ ہوا تو اس طرح سے حدیعہ نہیں مانگ سکتے ہیں اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اس طرح کے لوگ آتے ہیں پریشان کرتے ہیں سامان جو ہمارے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے مثال کے طور پر عدر کی شیشیاں ہوتی ہیں اور بھی بہت سارے سامان ہوتے ہیں جو ہمارے پاس خود حدیعے میں آتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ہی اٹھا کر چل دیتے ہیں کہ حضرت یہ ہمیں حدیعے میں دے دو اگر ہم نہیں دیتے تو زبردستی وہ بے تقلپی والی بات ہوتی ہے وہ اس کو اٹھا کر لے کر چل دیتے ہیں تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے یہ چیز بالکل غلط ہے اس طرح کی باتوں سے اس طرح کے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے اور حدیعے کا جو مسئلہ ہے اگر سامنے والا دے رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں دے رہا ہے تو آپ زبردستی اس سے نہیں لے سکتے ہیں یا مانگ کر بھی نہیں لے سکتے ہیں اگلا کمنٹ ہے محمد طائر فپونڈا سے انہوں نے سوال کیا ہے کہہ رہے السلام علیکم وعلیکم السلام پہلا سوال ہے کہ آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ نماز میں رکوع کی حالت میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے رکوع کی حالت میں نگاہ دونوں پیروں کے بیچ میں ہونی چاہیے دوسرا سوال کیا ہے کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو کیا گھر میں پتائی کرانا ضروری ہے نہیں ایسا نہیں ہے اگر گھر میں بچہ پیدا ہو تو پتائی کرانا ضروری نہیں ہے یہ ہمارے یہاں پر گاؤں میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر نحوست ہے گھر کے اندر گندگی ہے اس کو صاف کرنے کے لئے پتائی کراؤ تو ایسا نہیں ہے پتائی کرانا ضروری نہیں ہے اگلا کمنٹ ہے محمد ندیم کی طرف سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم علیکم السلام کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ ویڈیو میں زیادہ عمر کے لگتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ویڈیو میں زیادہ عمر کا لگتا ہوں یا نہیں لگتا ہوں یا نہیں یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ہاں میں لگتا ہوں کیونکہ میں خود دیکھتا ہوں اس ویڈیو کو تو ایسا لگتا ہے کہ جو میں اصلیت میں ہوں اس کے اعتبار سے ویڈیو میں لگ بھگ دس بارہ سال عمر زیادہ لگتی ہے تو میری جو اصل عمر ہے وہ ہے لگ بھگ بتیس سال ہے تو یہ میری عمر ہے لیکن یہ جو ویڈیو جو بنتی ہے تو ویڈیو میں عمر زیادہ لگتی ہے اس کی کیا وجہ اس بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے اگلا کمنٹ ہے بنتی علیاس کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے اذان کا جواب دینا ضروری ہے کیا قرآن پڑھتے ہوئے اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے اگلا کمنٹ ہے محمد عارض مظفر نگر سے انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر بڑی خوشی حاصل ہونے کی نشانی ہے اگلا کمنٹ ہے مریم خان حیماچل پردیش سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم جو پریشانی آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور فرمائے جو نقصان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعمل بدل نصیب فرمائے اگلا کمنٹ ہے سرتاج حسین کی طرف سے کہہ رہے ہیں آنکھ کا پھڑکنا کیسا ہے حضرت آنکھ کا پھڑکنا کیسا بھی نہیں ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور ان باتوں پر دھیان بھی نہیں کرنا چاہیے اگلا کمنٹ ہے عبدالسلام کی طرف سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور صحتیاب رکھے خوشیہ فراہم کرے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے آمین آمین سم آمین اللہم آمین اگلا کمنٹ ذہین میر قسطوار کی طرف سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت جی وعلیکم السلام اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین آج جماعت المبارک ہے دعاوں کی درخواست ہے اللہ جلد سے جلد اپنے پاک گھر مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے آمین اگلا کمینٹ محمد ندیم کی طرف سے کہہ رہے ہیں میرے بال بہت کم عمر میں سفید ہو گئے ہیں اس لئے بال کالے کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیجئے مجھے نزلہ بھی بہت رہتا ہے آپ اس کے لئے یہ ویڈیو دیکھیں اور اس میں بتلائے ہوئے نسخے پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا اگلا کمینٹ مولانا نواب علی قاسمی کی طرف سے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب مفتی صاحب شکریہ جزاکاللہ اگلا کمینٹ عدیبہ کی طرف سے کہہ رہی ہیں انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر علم حاصل ہونے کی نشانی ہے اگلا کمینٹ زوجہ محمد نازم کی طرف سے کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام مجھے یہ پوچھنا ہے کسی نے شہید ہو کے دس روزے بتائے منت کے لئے تو اس کو رکھنا صحیح ہے یا غلط اس میں سے ایک روزہ تو رکھ لیا اس طرح کہ کوئی روزے شریعت کے اندر نہیں ہیں آپ ان روزوں کو رکھنے کی کوشش بھی نہ کریں کوئی ضرورت نہیں ان روزوں کو رکھنے کی اگلا اور آخری کمینٹ بنت علیہ کی طرف سے کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ایک لڑکی ہے اس کے چار بھائی ہیں اور وہ قرائے پر رہتی ہے اور ان کو اوپر قرضہ بہت ہے کیا ان کو صدقہ دینا جائز ہے یا نہیں انہوں نے یہ سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو صدقہ دینا جائز ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ جس طرح سے بھی ہو سکے ان کی مدد کریں مالی اعتبار سے صدقے سے زکاة سے خیرات سے امداد سے اور جیسے بھی آپ چاہیں ان کی مدد کریں اور دوسروں سے بھی ان کی مدد کرائیں تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ بوکس کے 71 اپیسوڈ میں شامل کیے گئے سوال اور ان کے جواب سوال بہت سارے آئے ہیں کافی تعداد میں سوال آئے ہیں لیکن ان سوالوں کو شامل کرنے کا وقت نہیں مل سکا ہے اور شامل کرنے کا اب بھی وقت نہیں ہے کیونکہ مشغولیت اتنی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے اگر مشغولیت دیکھ لیں میری جو مشغولیت ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ آپ اتنے سارے وقت میں سے ویڈیو بنانے کے لئے وقت کس طرح سے نکالتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کاموں کو کرنا ہوتا ہے اور جب آدمی ٹھان لیتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے تو اس لئے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ دین کی خدمت زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو میں دین کی خدمت کرنا ضروری سمجھتا ہوں اپنی جو باتیں ہیں جو دین کی باتیں ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچانا میں اپنے لئے ضروری سمجھتا ہوں اس لئے اپنے کاموں میں سے وقت نکال کر میں آپ تک دین کی باتیں پہنچاتا رہتا ہوں آپ اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیے اسی طرح سے جڑے رہیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی سے یہ بھی دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالی دنیا کے اندر امن و امان پیدا فرمائے اور دین سیکھنا ہمارے لئے سیکھنا اور سکھانا آسان فرمائے اور ہم جو دین سیکھ رہے ہیں اس سیکھنے کو اللہ تعالی قبول فرمائے آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے اس ویڈیو سے یا ان ویڈیو سے جتنی بھی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں آپ نے ان ویڈیو سے کیا سیکھا ہے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں ایک بات یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کے سوال کا جواب آ گیا یا نہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ